بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا سوال امجد صاحب سے بھی ہے اور حکومتی اراکین سے بھی ایک طرف آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ وفاق ہمارا سنتا نہیں ہے آپ حکومتی بیج میں بھی بیٹھا ہوا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم اس مقدس ایوان کو آپ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں وہ جی بھی قوم کے ساتھ بھی آپ لوگ کھلوار کر رہے ہیں آپ لوگ واضح کریں کہ اس سے پہلے ہمارے جی اس مقدس ایوان سے جو قراردار پاس ہوئی تھی اس کے بابت یہ بتائیں مقدس ایوان کو کہ اس پر عمل درامت کون نہیں کروا رہا ہے کہاں سے اس کی بیتوکریری پر کام ہو رہا ہے اس آدمی کا بھی یہاں نام لیا جائے یا اس کو اس کے بیٹی میں شامل کیا جائے جب ہمارا سنتا ہی نہیں ہے وزیر صاحب فرما رہا ہے کہ آج تک دوہرہ میار رہا ہے تو لا محلہ پھر ہمیں بھی اپنا کوئی لان تعیون کرنے کے ہمیں ضرورت ہے یا آپ لوگ صدہ صدہ اپنے اوپر والے پی ڈی ایم والوں سے رابطہ کریں کہ یہ بیائین خطے کے ساتھ مزید مزاپ نہ کریں عوام کے ساتھ ابھی حمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والوں میں احتجاج ہوگا گولیاں چلیں گے انشاءاللہ ان چیزوں سے ہمیں خوف کھانے کے ضرورت نہیں ہیں گولیاں چلانے کا عادت اس قوم کو پہلے سے ہی ہے یہ قوم کسی سے خوف نہیں کھائے گا اگر نہ جائے اس کسی بھی حوالے سے اگر ظلم جاتیاں ہوا اب کی دفعہ جو قوم احتجاج کرے گا وہ تاریخ یاد رکھے گا یہ ہمارے ساتھ مزید مزاپ نہ کیا جائے مزید یہاں کے میڈیاں بنانے کی ضرورت میرے جہاں تک اندازہ ہے ضرورت نہیں ہے پہلے والے پر ہمیں اس مقدس حیوان پر واضح کیا جائے کہ اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا ہے اس جی بھی کے ساتھ یہ مزاپ کون کر رہا ہے تو پھر مزید کے میڈیاں بنا کے پھر مزید تظلیل نہ کرے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یا اس بندے کو شامل کیا جائے جس کی اشارے پر ہمارے اس مقدس حیوان سے نکلا ہوئے قراردات کی تظلیل ہو رہے ان لوگوں کو بھی بے نقاب کیا جائے ہاں سامنے لاکھر ان کا نام کا مسکم لیا جائے وگر نہ جو بھی ہو جائے ادھر سے آگے احتجاج آپ لوگ ذمہ دار ہے کیونکہ آپ لوگ حکومتی بنچوم پر بیٹا ہوا ہے وفاق کے ساتھ رابطہ آپ نے کرنی ہے ہم نے آپ کو صرف کل میساں صاحب نے فرمایا ہماری کام یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ہر مسئلے کا نشاندہ ہی کرنی ہے اگر نہیں ہوتے تو متفقہ طور پر نکلو ہمیں احتجاج پر جائیں گے احتجاج ہمارا آخری حل ہے اب قوم کے ساتھ مزید اگر اس طرح کوئی ہونے کی صورت میں پھر پورا جیوی لیول پر جو احتجاج ہوگا اس کو روکنا کسی کی بس میں نہیں ہوگا تو حضراء کرم مزید مزاق کرنے سے گریس کیا جائے اسے پاس ہوچکی ہے اور آپ سب آگاہے کی ایک ریزوروشن پاس ہوتی ہے تو چھے بہنے تک ہم اسی سبجیک پر دوسری ریزوروشن نہیں لاسکتے ہیں یہ تو ابھی چونکہ پچھلے سال اس سے پچھلے سال اور اس سال بھی سپ کے اندر احتجاج کا ایک نارکتے والا سلسلہ شروع ہوا تھا پھر بیچ میں ایک کوٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے کچھ دن تھوڑا سا شاید ریلیف منا تاجروں کو اب پھر لوگ تاجر اور لوگ روڈ پہ آگئے ہیں تو ایکسر سائزنگ مائی ڈسکیس ڈسکریشنری پارس میں نے اس کو دوارہ ٹیک اپ کیا ہے اور پریزوروشن کا یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک رکمنڈیشن جاتی ہے کیونکہ یہ فیڈل گورمنڈ کا سبجیکٹ ہے ہم نے سپارش کی تھی اور ہمارے رول سے ہی کہتے ہیں کہ نبے دن کے اندر ہمیں ریسپونڈ کر رہا ہیں نبے دن میں وہ ہمیں کوئی جواب دیں گے کوئی جواز بنا کے کہیں گے کہ اس پر عمل درامت ممکن نہیں ہے تو ہم ان کو لا کے چوک پر دوری رڑکا سکتے ہیں ہماری ایک سپارش ہے جو ہمارے اپنے جی بی گورمنڈ کے محکموں کو جائے یا فیڈل گورمنڈ کو جائے تو وہ یا تو اس پر عمل درامت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو وجوہات کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنیاد پر ہم نہیں کر سکتے ہیں اب یہ نبے دن بھی پورے نہیں ہو گئی ہیں ابھی میں نے پوچھا تھا سٹاپ سے سیکٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اس کا پچھلے کا جواب نہیں ہے لیکن اس طوران ابھی اس اس پر احتجاج چروع ہے تو یہ اپیکس فورم ہے یہ درس سے بڑا فورم ہے نہیں تو اب ایدر آپ بات نہیں اٹھائیں گے چیزوں کو سٹل نہیں کریں گے تو لوگ کہاں جا کے پھر اپنی بات رکھیں گے اس لیے میں نے اس کو بیش کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے تو اگر ریزولوشن کے ذریعے سے پھر ریزولوشن پاس کر کے اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے ایک سپارش کرنے سے یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو انگیش کرنے کی طرف جائے سٹل کرنے کی طرف آپ نے جانا ہے تو عمرت صاحب نے بھی یہ ہو کی ہے یہی ریکمنٹ کیا تھا کمیٹی بنا کے آپ انگیش کریں ان کو ادھر بھی فیڈل کورنمنٹ کو بھی تو آپ ہم اس مجھے بتا دے کہ کیسے آگے بڑھا جائیں سعید شویل عباس صاحب انتہائی رہم نوعیت کی قراردار جیسے پہلے آپ نے فرمایا جعبید منوی صاحب قراردار لے کے آئے تھے ہاؤس کی بات کیا تھا لیکن اس کے بوجود وہ ایشو ریزول نہیں ہوا اور آج پھر تاجیر حضرات روڈو پر ہیں احتجاج کر رہے ہیں مزارش یہ ہے ایوب وزیری صاحب نے جو جن نوٹفکیشنز ہو اس کے مطابق تو یہاں پر جیسٹی بھی لاغو نہیں ہوتا اگر یہ اسہاروز اگر انہوں نے واپس جب تک ریپیل لیا ان کے اگینس کوئی نیا اسہارو اگر انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا تو یہ کس پیس پہ سیلز ٹیکس لی جاری ہے اسے ہم نے ہم کب کتنا روئے کہ ہم بے آئین کھتا ہیں بے آئین کھتا ہیں جبکہ آئین پاکستان کے اندر شامل فاٹا اور پاٹا کو جو اگزمٹس دی جاری ہے ہمیں اس سے بھی دور رکھا جا رہے ہیں ابھی جو اسہاروز پڑھے گئے اس کے مطابق جیسے فاٹا اور پاٹا کے جو کاروباری حضرات ہیں وہ اگر کسی اور بارڈر سے بھی اگر اپنے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے اگزمٹنڈ ہیں تو ہمارے تاجیر کا کیا قصور ہے ہمارے تاجیر کو اس بات کا تانت دیا جاتا ہے تو یہ کیری کا کام کرتا ہے ظاہر ہے کیری کا کام کرے گا جب آپ اس کو کاروبار کے جو ایونیوز ہیں اس میں علاقے قدگنے لگائیں گے وہ دوسرے جو دیگر علاقوں کے دوگر صوبوں کے ٹریل صاحب یہ جو نوٹفیکیشن چیدر آیو بزیری صاحب پڑھ رہے تھے دیکھیں اس کو فردر میرا خیال ہے دیکھنے کی ضرورت تھے کنفرمیشن کی ضرورت تھے کی واقعہ ترے سے ہوا ہے نہیں ہوا آیو بزیری صاحب ریسنٹلی اسلامباد میں میٹنگ ستین کر کے آئے ذمہ دار آدمی ہیں تو پھر ریزہ ہے جیسے وہ سجس کر رہے ہیں کہ اگر تو گلگت بلدستان کے شہری پر ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے تو پھر صرف گلگت بلدستان میں نہیں بلکہ گلگت بلدستان کے شہری جس بھی علاقے میں ہیں ان میں اطلاق نہیں ہونا چاہے ان کا یہی کہنا ہے ایزہ ہے تو پھر آپ بتا دے سر ہم یہاں کی مجھے دو منٹ ان کو پورا کرنا دیں جی بتائیں سویل صاحب سر گزارش یہ ہے کہ یہاں پر مرضی کی پولیسیز آگے جو بندہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے پولیسی دی جاتی ہے ابھی ریسنٹ ہی ہمیں سننے میں آیا ہے کہ بارڈر پا جو گلگت بلدستان کے خالصتاں گلگت بلدستان کے عوام کا حق ہے وہ ابھی ابھی دیگر صحبوں کے بندوں کو اللہ ڈپارٹمنٹ کے طرف سے دیے گئے ہیں تو یہ کس پیس پہ دیے جا رہے ہیں کون سا ان کا معاہدہ ہے پنجاب کے ساتھ سندھ کے ساتھ کے پی کے ساتھ یا سٹیٹ ٹو سٹیٹ کوئی ایسا معاہدہ ہے تو وہ ہمیں دکھائیں نہیں تو جو ہمارا معاہدہ ہے وہ صرف گلگت بلدستان کے شہریوں تک یہ سہولت تھی وہاں پر جب بعد آتی ہے تو کوئی اثاروں دکھتا ہے کوئی پالیسی دکھتی ہے کوئی قانون سامنے آتا ہے کیونکہ آگے سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان کا مندور نظر ہے اسلامباد سے آیا ہے یہاں پر گھومنے اس نے کشگر دیکھنا ہے وہاں کے کھانے کھانے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں سے اگزمٹڈ ہے اس کو آپ نے بورڈر پاس بھی دینا ہے وہ ساتھ میں کوئی سامان بھی لے کے آئے یہاں سے وہاں کے کسٹم کوریکٹر کو کار بھی جائے گی کہ بندہ ہمارا ہے اس کا سامان بھی چھوڑتے تو میرے گلگت بلدستان کا وہ غریب تاجر خصوصاً وہ جو چھوٹے تاجر حضرات ہیں چھوٹے تاجر حضرات کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بسی طرف بھی گزارش کی تھی کہ جو تین سے چار ایونیوز ہمارے پاس موجود ہیں اس میں سب سے بڑا جو ایونیوز ہوا ہے وہ ٹوریزم کے بعد یہیں بورڈر ہے جو سیزن کھلتا ہے اب اس میں بھی اگر آپ جو بیگیج کا کام کرتے ہیں ان کو بچاروں کو بھی سفر کریں گے جو بڑا تاجر ہے جو چھوٹے تاجر کو کاربار دیتا ہے اس کو بھی سفر کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ گلگت بلدستان کی معیشت چلے گی جیسے ہم نے کل گزارش کی کہ ٹوریزم کے سیکٹر میں ایک ایک ادارہ کو لائے گیا ٹھیکوں کے اندر ایک چند اداروں کو لائے گیا ابھی مائننگ کے اندر پین ایک ادارہ آ رہا ہے تو میرا ابھی ٹوریزم کے اندر ایک ادارہ آ رہا ہے یہ گلگت بلدستان کا میرے خیال میں معاشی قتل ہے یہاں پر لوگوں کو کھڑے کر کے گولیاں مار دے ابھی اور یہ کب تک دمکیاں دیتے رہیں گے کہ ہم فورس بیج رہے ہیں گولیاں چلیں گی اور کوئی زخمی ہوگا کوئی مرے گا اب یہ وقت گزر چکا ہے اب یہ گلگت بلدستان کی عوام ان دمکیوں سے درنے والی نہیں ہے اب ہم سب ان کے ساتھ ہیں کم از کم ادر سے کوئی ٹریجری پینچس سے نہیں آئے تو ہم تو ضرور جا کے ان کے احتجاج میں شامل ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے گلگت بلدستان کا حق ہے میں وزیر اکھدانہ سے میرا سوال بھی ہے کہ جو وارڈر پاسس اشیو ہوئے ہیں وہ کس بیسس پہ ہوئے ہیں اس کب یہ ایوان کو جواب دیں اور ساتھ ہی ساتھ رائے زکریہ صاحب کی بات سے میں اگری کروں گا کہ کون ہے جو آخر ان چیزوں کو نہیں مانتا ہے نہ کہ اسیمبلی کی قراردار مانتا ہے نہ چیف کورڈ کا ڈیسیجن مانتا ہے چیف کورڈ کا ڈیسیجن ابھی سننے میں آئے کہ وہ میرے خیال سے دوبارہ سے انہوں نے ریویو میں ختم کر دیا ہے تو گزارش یہ ہے کہ قرارداد قرارداد نہ ہو اس کے کوئی کنکریٹ حل کے لیے حکومت کی طرف سے کاوش ہو جیسے کل بھی گزارش کی تھی کہ قرارداد تو ہم پاس کریں گے وہ ایک ریکمینڈیٹری ایک طول ہے وہ نہ ہوئے دن میں کوئی جواب دیں گے لیکن اس جواب سے ان کا معاملہ حل نہیں ہونا اب اس سیزن کلوز ہونے کو ہے تو گزارش ہے گزارش ہے کہ اس کو کوئی کنکریٹ حل کریں حکومتی سطح پر کوئی مومنسٹر صاحب اس پر جواب دیں اس پر کوئی اکرام بتائیں اس ایمبلی میں ڈسکس ہو کہ اس کی حل نظر نہیں آ رہا ہے سوائے کمیٹی بنانے کا امشت صاحب کو کمیٹی کا چیئرمن بناو کمیٹی بناو ان کو ریفر کرو جس جس سٹیک ہونڈر سے لاکے پوچھ کے ان سے جواب لے کے بسنے کے حل کی طرف لے جانا ہے تو یہی کمیٹی حل کی طرف لے جائے گی یہاں اس ایمبلی میں وزیر علی صاحب نے یہ ہمارے جنہی کاروباری لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے اسلام آباد میں قائم میڈگی کیا اور بہت سارے کام اس کے اوپر ہو چکا ہے اب تھوڑا بہت اگر بقایا ہے تو حمزت کی سربلائے میں کمیٹی بناو یہ سارے چیزوں کو سمجھتا ہے اور جن کو بلانا ہے بلانا کے ان سے کیوں زیادتی ہو رہا ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ جہاں زیادتی ہو رہا ہے تو وہاں ازانہ ہو جائے گا جہاں زیادتی نہیں ہو رہا ہے ہمارا لوگ زیادتی کر رہا ہے تو یہ پیش آٹیں گے تو اس کے لئے کمیٹی بنانا درمی ہے باگی یہاں گفتگو کرتے 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 آگر میں پھر کمیٹی بنانا ہے اس مطلب کا حل کمیٹی کیا وہ کئی نظر نہیں آ رہا ہے آپ برائے مرباری کمیٹی بنانا اور ایجنٹے کی طرح آ جائے شکریہ